آپ دیکھیں کئی دفتر میں کوئی ہوتا ہے کہ سینئر پوزیشن پہ ہوتا ہے اور کوئی جونئر ایک اچھا آئیڈیا لاتا ہے تو اس پہ بھی لوگوں کو اتراز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مدہ ہم ان کی بات مانیں ہمارا زیادہ ایکسپیرنس ہے ہمیں زیادہ پتہ ہے حالانکہ اگر ہم کھلے دل سے کسی کی بات سن لیں اگر اچھی بات ہے تو اس کو لے لیں اور اگر کوئی اس نے آئیڈیا جو دیا ہے آپ کا تجربہ بتا رہا ہے کہ وہ درست نہیں ہے تو اس کی اصلاح کر دیں اسی طرح گھروں میں بھی ساز بھوکا اکثر یہ جھگڑا ہوتا ہے ساز کو لگتا ہے میرا اتنا تجربہ ہے تو یہ کیوں نہیں میری بات سنتے ماں باپ اور بچوں میں بھی یہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی بات سنیں بغیر اس کو پہلے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگوں لوگ صحیح راست رہے راست پر آ جائیں ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ میں پناہ دی اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں یہاں پہ اب رسولوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ طیب میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی کنیکشن کہا ہے کہ جب انسان ہیلڈی کھانا کھاتا ہے ہیلڈی چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے عمال پہ بھی اثر ہوتا ہے اس بات کا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مومن بندہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سورہ المومنون ہم پڑھ رہے ہیں ایمان کی بات پڑھ رہے ہیں تو ایمانی قیفیت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جنک سے نکالنا پڑے گا یعنی یہ چیز میرے لئے acceptable نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں اپنی نمازوں پہ توجہ دے رہا ہوں میں تحجد پڑھنا چاہ رہا ہوں میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہوں میں دین کا کام کر رہا ہوں دین میری priority ہے لیکن جب ہم اس کے کھانے کا لائف سٹائل دیکھیں تو اس میں جنک بہت زیادہ ہے یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو کہ دین کے اصولوں کے مطابق ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین جب ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے تو ڈاکٹرز سے یہی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ جو ہے پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاتا حالانکہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا تو ہمارے سنت کے اصولوں کے خلاف ہے ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو وان تھرڈ حصہ جو ہے وہ کھانا ہو وان تھرڈ پانی ہو اور وان تھرڈ کو خالی چھوڑا جائے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو مطبع اتنا کھانا ہم نہیں کھا سکتے اپنی پلیٹ میں جتنا ہم اس بچے کو سوقت کھلا دیں جبکہ اس کے میدے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن کرے تو کیا کھا رہے ہیں کیا کھلا رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے ان معاملات کو لے کر چل رہے ہیں ان کے بہت زیادہ ہماری ایمانی کیفیت پر اثر ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور انبیاء جو تھے وہ اس معاملے میں محتاط تھے ہمیں سیرت سے جو طریقہ کار ملتا ہے کہ کیا کھایا جاتا تھا کس طرح رہا جاتا تھا وہ بہت فرق تھا تو آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہمارے پر یلغار ہے کھانوں کی اور اس کی ورائٹیز کی تو اس میں ہمیں صرف محتاط طریقے سے اپنے کھانے پینے پر نظر رکھنی چاہیے خاص طور پر جب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں پس تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو پھر انہوں نے خود ہی اپنے عمر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے پر اترا رہا ہے پس آپ بھی انہیں ان کی غفلتوں میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جاری کر رہے ہیں کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں یقیناً جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ پھر خشیت کی اور خشیت کی جو بات ہم نے شروع کی تھی اس پر بات آ رہی ہے اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگوں کو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں ان میں کیا ذکر ہو رہے ہیں کہ اپنے رب کی خشیت کی طرف جو ہے وہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تو بات کیا ہے خشیت جیسے ہم نے نماز میں خوشی کی بات کی اسی طرح سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کی خشیت کیسے حاصل کی جائے کیونکہ خشیت پر بات تو ہم نے کی ہے کئی طرف کہ ہمیں خشیت ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس میں کیا ہے کہ خشیت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایسی قیفیت پیدا ہو جائے کہ جب بھی ہم اپنے رب کے آگے حاضر ہو رب سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر بہت شوق ہو اللہ تعالیٰ کا جاننے کا یعنی کوئی اگر ہمیں کہتا ہے کہ آئیں قرآن کی مجلس میں تو ہم کھل اٹھیں کوئی ہمیں کہے کہ آئیں بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا دل باغ و بہار ہو جائے کہ الحمدللہ کتنی اچھی مجلس ہے کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے کیا کچھ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایون اگر ہم کسی چینل پر ہوتا ہے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ فلپ کر رہے ہیں چینل تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایسا پروگرام سامنے نظر آتا ہے سکرین پر دینی نیچر کا ہوتا ہے فوراں بدلتے ہیں کہتے ہیں آج کل تو کچھ پروگرام ہی اچھے نہیں آ رہے نہیں ہمارا دل وہیں اٹک کے رہ جائے اور ہم کہیں کہ یہی پروگرام ہم نے دیکھنا ہے یعنی ہماری کامل توجہ جو ہے اپنے رب کی طرف ہو اور ہم یکسوئی کے ساتھ مناجات کے درجے جو ہیں وہ تیہ کر رہے ہوں اور کوئی چیز بھی ہماری اس توجہ کو خراب نہ کر سکے یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کے رہ جائیں لیکن ہمیں اپنی ترجیحات بہت اچھی طرح سے پتا ہوں اور جب بھی ہم دین سیکھ رہے ہوں یا کوئی بھی معاملات کر رہے ہوں دنیا میں بھی رہتے ہوئے کر رہے ہوں تو ہمیں ہر وقت یہ احساس ہمارے ساتھ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے چاہے میں تنہائی میں ہوں چاہے میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں چاہے مجھ سے سینئر ہیں مجھ سے جونئر ہیں اور یہ جو پھر اس موقع پہ انسان کی اپنے پوری باڈی پہ اپنی باڈی لینگویج میں وہ کیفیت آ جاتی ہے یہ خشیت کا احساس ہمیں دلاتی ہے کہ میں اپنی رب کو ہر معاملے میں جواب دے ہوں جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں تو پھر انسان کوئی بھی بڑا بول بولتے ہوئے بھی بہت زیادہ محتاط ہونا شروع ہو جاتا ہے امام راغب رحمت اللہ علیہ خشیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس میں تعظیم ملی ہوئی ہو یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ انسان کے اندر عقیدت ہو محبت بھی ہو ڈر بھی ہو اور اسی لئے انسان کو ہر وقت اپنے دل کو ٹرٹول کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ میری یہ کیفیت کہاں پر جا رہی ہے اسی طرح ایک سکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں اپنی داڑی پر لگاتار ہاتھ پھیر رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اگر اس کے دل میں آجزی ہوتی تو وہ سارے وجود پر خوشی ہوتا یعنی انسان اگر مومنٹ کر رہے نماز میں یا اللہ کی کلام کو سنتے ہوئے اس کو کوئی بوریت کا حساس ہو رہا ہے تو یہاں پر اس کے لئے ایک چیلنج آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ وہ والا تعلق نہیں جو ہونا چاہیے اسی طرح سے جب ہم خشیت کی بات کرتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خوشی اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ کوئی خشیو کرنے والا نہیں ملے گا اور پھر ایسے لوگ جبکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے آنسو بے نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس کنیکشن کو بھی محسوس کرتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ ایک احساس ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو بہترین طور پر جانوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف جائیں تو ان کا بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے یا اس کے مطابق اپنی اکاؤنٹیبلیڈی کا سوچتے تھے تو بہت روتے تھے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ پتنی کس چیز پر ہماری پکڑ ہو جائے گی امام ابو حنیفہ کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی رحمت اللہ اللہ کہ وہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں رغبت اور خشیت کے ساتھ مصروف رہتے تھے اور جیسی رات ہو جاتی تھی اور لوگ سو جاتے تھے تو وہ ایک اندہ سا لباس پہنتے تھے خوشبو لگاتے تھے اور قیام اللیل میں مشروف ہو جاتے تھے اور نہائیت آجزی اور خشیت کے ساتھ گڑ گڑا کر وہ دعائیں مانگتے تھے اور بار بار ایسی آیات جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے جس میں وہ اپنے رب کے آگے مزید جھکتے چلے جائیں تو ان تمام باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ ٹھہراؤ کیسے لے کر آئیں اور اپنی خشیت جو ہے اس کو کیسے بڑھائیں ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کوچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے عامال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے آج مت بلبلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر بدت نہ کیے جاؤ گے میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے یعنی یہ ایک ایٹیجوڈ ہوتا ہے جس کے ایڑے سے وہی بات ہے کہ نہ نمازوں میں خوش ہوئے اور نہ اس کے ساتھ پوری لائف سٹائل میں آپ نہ صاحب ایمان بن پا رہے ہیں اور نہ ہی اللہ کی خوشیت آپ کے انتر آ رہی ہیں جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایڑیوں کے بل بھاگ نکلتے ہیں آپ دیکھیں کہ اکثر جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ایونٹ ایناؤنس کریں جشن بھا رہا ہے یا یہ کہ کوئی اور فن ایکٹیوٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ ایسے آتے ہیں فوج در فوج سارے خاندان والے ایک دوسرے کو کھینج کھینج کھلاتے ہیں امہ اببہ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ بیٹا چھٹی کا دین ہے ریسٹ کرنا نہیں چلیں چلیں لیکن اس کے برقس جب کوئی دینی مجلس ہوتی ہے دین سیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اگری دفعہ چلے جائیں گے پھر کبھی چلے جائیں گے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھکن ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی لائف کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری جو ہمیں بہتر انسان بھی بناتی ہیں ہماری زندگی میں حقیقی خوشیاں لاتی ہیں ہمارے چیلنجز کو حقیقت کے آئینے میں جو ہے ایڈریس کرتی ہیں وہاں پر ہم جانا نہیں جا رہے ہوتے تو یہاں پر اسی بات اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ آپ کا جتنا زیادہ کنیکشن قرآن سے سٹرانگ ہوتا ہے آپ کو جتنا زیادہ اللہ تعالی کی پہچان ہونی شروع ہوتی ہے آپ کو جتنا زیادہ یہ انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جو میرے دل میں اتنے ہر وقت شکوشبات ہیں تکالیف ہیں کچھ میرے ایسے ذہن میں سوالات ہیں پریشانیاں ہیں اور کچھ میرے سامنے ہیں میرے خاندان کی میرے اور مسئلہ مسائل ہیں ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے حل کروں اور اس کا سرہ جو ہے نا وہ نہیں جو پکڑا جا رہا وہ یہ یہی سے ہے یہ قرآن کے ذریعے ہے جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم آٹومیٹیکلی اپنے اس تعلق کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا شروع کر دیں گے سو میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑی جاتی ہیں پھر بھی اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے ہو اکڑتے ایٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے تو اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایٹیچیوٹ جو تھا لوگوں کا وہ کیا ہوتا تھا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کے بھی کیا کر رہے ہیں کہ ان کو مزا نہیں آ رہا یعنی کہ کمپیرسن میں وہ کن چیزوں کو پرفر کریں جو وقتی کوئی انٹیٹینمنٹ کے سورسز ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کوئی مسائل تو وہ حل کر نہیں رہے کیا انہوں نے اس پات پر غور و فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائیا ہے ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں اگر حق کی ان کی خواہشوں کو پیروی ہو جائیں تو زمین و آسمار اور ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیت پہنچا دی لیکن وہ اپنی نصیت سے مو مورنے والے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ایٹیچوڈ بتایا جا رہا ہے کہ ایٹیچوڈ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو حق ہے نا وہ ان کے مطابق ہو جائے جبکہ دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں آپ ان سے نہیں ٹکرا سکتے اگر آپ کی زندگی میں وہ یونیورسل پرنسپلز دنیا میں بھی ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو آپ کے زندگی میں مسائل آئیں گے ہی آئیں گے تو جو انسان ان پرنسپلز کو ایکسپٹ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لئے ہمیشہ بہتری آتی ہے کیا آپ ان سے کوئی عجرت چاہتے ہیں یاد رکھے کہ آپ کے رب کی عجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے وہ ہوا خیر الرازقی یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ جو رزق دینے والا ہے کیونکہ کئی دفعہ دین کے طرف آنے میں جو ہمیں چیز رکاوٹ آتی ہو کہتے ہیں کہ پھر میرا رزق نہ کسی طرح سے کام ہو جائے پھر مجھے اگر اپنا ٹائم اتنا ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا دنیا کی بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی بہت سی جگہوں پہ جہاں میں نے کامپرومائزز کیا ہے وہ کامپرومائزز جو ہیں وہ مجھے چھوڑنے ہوں گے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ پھر پتہ نہیں پھر میرے ریسورسز کا کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ رزق کس نے دینا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے اس کے سباب صرف دنیاوی بننے ہیں لیکن رزق تو دے دینا یقینا آپ انہیں راہ راست کی طرح بلا رہے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ سیدھے راستے سے مر جانے والے ہیں اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں گے ہم نے انہیں عذاب میں بہت پکڑا تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آجزی اختیار کی اب کنے لوگوں کو پکڑا گیا تھا اس میں عذاب میں جنہوں نے اللہ کے آگے کوئی جھکے نہیں یعنی دنیا میں بھی نہیں جھکے پہلے بھی نہیں جھکے معاملات بھی اپنے وہ نہیں کیے خوشیت کے مطابق نہیں کیے تو پھر ان کو ایسے پکڑ لیا گیا کہ اب ان کو توفیق ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اسی وقت فوراں مایوس ہو گئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اور وہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسے کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَى قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بہت کم ہیں جو کہ شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کو ادا کرنے کے لئے ہمیں کچھ فیکلٹیز بھی دے دی گئی نا وہ طریقے بتا دیا گئے کہ کیا ہے کس چیز سے آپ شکر ادا کریں گے سننے سے آنکھوں سے دیکھنے سے اور دل سے یعنی یہ ہمارے راستے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں ہل سٹیشن پہ یا کہیں ہم ویسے ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ہوتیل میں ایسا جو روم چاہیے جس کا ویو بہت اچھا ہو ہم ایسا طریقہ مانگتے ہیں کہ ہمیں سب چیزیں بہت کلیارٹی سے نظر آئیں تو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لئے اپنے رب کی معرفت کے لئے خشیت کے لئے یہی دیئے ہیں یہ چینلز ایسے ہی دیئے ہیں کہ یہ ویو بہت اچھا ہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں تو پھر دل تک بات جائے گی نا پھر ہم محسوس ہو سکیں گے ہمیں اپنے آپ کو اس ٹیریکشن میں بھی تو لے کر جانا ہے کہ دل ہمارے جو ہیں اس چیز کو سمجھ سکیں اور اسی لئے کہا گیا بہت کم جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ٹریٹس ہیں جن کے بارے میں بار 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 بات ہو رہی ہے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شکر گزاری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ جب صحیح طریقے سے جائیں گے تو شکر گزاری آئے گی پھر یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں شکر گزاری کی قیفیت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اپنے ان چینلز کو صحیح استعمال کر رہے ہیں آپ کی سکرین پہ وہ جو امیج آ رہی ہے نا وہ ایچ دی فارمیٹ کی ہے بہت اچھی کالیٹی کی ہائی کالیٹی کی آپ کے پکچر جو ہے آ رہی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے خشیت کے لیے بھی اپنے آنکھوں اور سماعت کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ خوبصورت امیج ہمارے سامنے بنے اور اسی لئے آپ دیکھیں جیسے شکر گزاری کی جو بات ہوئی ہے تو بہت جگہوں پہلے سبحانو تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ جو عجر شکر گزار کو ملتا ہے وہ بہترین ہے اسی لئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی انعایات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ شکر کو لازم پکڑنا ہے کیونکہ نیمتوں میں جو اضافہ اور زیادتی ہے وہ شکر جتنی زیادہ ہوتی جائے گا وہ جتنا ہماری زندگی میں شکر آتا جائے گا یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں ہم نے شکر ادا کرنا شروع کیا تو کیا ہو جائے گا وہ ہماری سکرین جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ جی ذرا بلرڈ آ رہا ہے وہ کلیر ہونی شروع ہو جائے گی ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسی نظر آنی شروع ہو جائے گی اسی طرح جب ہم نے اپنی جو سکرین پر کچھ نظر آ رہا ہے جو آنکھوں سے اور کانوں سے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے بھی شکر گزاری کی کیفیت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتی ہیں کہ جو ابلیس ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے ایک بات جو اپنے پلے لی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو شکر گزاری کی طرف نہیں جانے دوں گا یعنی اس کا ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو شکر جو ہے وہ سواب کے لحاظ سے بہت بڑی بلند جو قسم کی ایک عبادت ہے ایک کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں شکر سے زیادہ قیمتی مقام بھی ہے تو میں یہ مقام شکر تجھے دیتا اور خود اس سے عالی مقام حاصل کر لیتا تو یہ جو بات ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں کہ شکر گزاری ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں کس طرح سے ہم اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو پھر یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم شکر کے طرف جائیں اور اسے سے پھر ہمارے لیے جو ہے اللہ کی خشیت حاصل کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اور وہی ہے وہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے کیا تم کو سمجھ بوچ نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں پوچھئے تو صحیح کے زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بتلاو اگر تم جانتے ہو فوراں جواب دیں گے کہ اللہ کی کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیت کیوں نہیں حاصل کرتے تریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعزت عرش کا رب کون ہے یہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے افالا تتاکون پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتلاو یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو کیے کر دیے جاتے ہو حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ورنہ ہر معبود اپنے مخلوق کیوں کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی کہیں بے آپ دیکھیں کوئی سیٹ ہوتی ہے کوئی منسٹری ہے کوئی پریزیڈنسی ہے کوئی پرائم منسٹر ہونا ہے یا کوئی بھی اہدہ ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی آپس میں جنگیں اور لڑائیاں اور پولٹیکس اور کانفلٹ شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شامل ہوتا ہے اس چیز میں تو پھر تو وہاں پہ ہر وقت لڑائی کا محول رہتا یہ اصاف یہ بتلاتے ہیں کہ ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے سبحان اللہ امی یسیفون اور وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے وہ بالاتر ہے آپ دعا کریں کہ اے میری پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سرہ سر بھلائی والا ہو جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں بخوبی واقف ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو ایک مومن بھی بنانا ہے مجھے فلا کے راستے پر جانا ہے کیا کہا گیا یہاں پر یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 96 ہے اِدْفَ بِاللَّتِهِيَا أَحْسَنُ السَّيِّئَا نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَصِفُونَ کہ کیا کرنا ہے کہ جب آپ سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کو بھلائی سے دور کر دیں یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہوگی غلطی اب ہم بیٹھ کے وہ سوگ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا چلو یہ غلط کر لیا تو چلو تین چیزیں اور بھی غلط کر لیتی ہوں اب آج کا دن جو ہے نا اچھائیوں سے نیکیوں سے آج بریک لے لیتی ہوں جیسے انسان کبھی ڈائٹنگ پہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں نے غلط چیزیں نہیں کھانی یہ نہیں کھانا اب اس نے تھوڑا سا چوکلیٹ کھالی یا کیک کھالیا یا کوئی اور ایسی چیز لے لی اب ہم یہ نہیں کرتے کہ وہاں پہ اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا دیں کہ چلو ٹھیک ہے اب اس کے بعد اور کوئی مرغن کھانا بھی آ جائے اور ہم پورا سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں جبکہ ہمیں سمپل سا فورمولا بتایا گیا آپ سے برائی ہو گئی مسئلہ ہو گیا اب آپ اس کو کیسے دور کریں بھلائی کر لیں ایک نیکی کا کام کر لیں اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار کونسی دعا ہے یہاں پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے رب میں یہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں یعنی جب ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شیطانی وسوسیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو بات ہو رہی نا ہم ازاد ہم ازاد کہتے ہیں جو ویک مومنٹس ہیں ہمارے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اب میں نے کوئی غلط کام کر دینا ہر ایک انسان کے زندگی میں ویک مومنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے یہ ویک مومنٹ سکرین ہے سکرین کے آگے بیٹھتے ہیں بڑی قسمیں وعدے کھاتے ہیں کہ میں نے کسی سے غلط گفتگو نہیں کرنی اور پھر کسی نے کسی حرام ریلیشنشپ میں جاتے ہیں تو ایسے موقع پر ایسی پروٹیکشن کی دعائیں مانگنی کی ضرورت ہے کسی کا ویک مومنٹ یہ ہے جب نماز کے لیے ازان کی آواز بھی آ رہی ہے لیکن اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا کسی کا ویک مومنٹ یہ ہے کہ اپنی کسی سوشل گیدرنگ میں بیٹھیں ہیں اور وہاں غیبت ہو رہی ہے اور وہ غیبت میں انوالف ہو گئیں کسی کا ویک مومنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان ٹرگر بن جاتا ہے کہ اس کو دیکھتی اس کا پارہ چڑ جاتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے ہر ایسے موقع پر جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی ویک مومنٹ ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان سے اور اپنے آپ کو بچائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پرودگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی دنیا میں جا کر نیک عمال کر لوں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ تو صرف ایک کال ہے جس کا یہ قائل ہے ان کے پس سے پوچھ تو ایک ہجاب ہے اور ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک پس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ کوچھ رہے گی تو دنیا میں ہی ایک محلت ہے جو کرنا ہے وہ کر لیں جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ نجات والے ہوں گے اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جو ہمیشہ کیلئے جہنم والے ہوں گے اور ان کے چہرے کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بچھکل بنے ہوئے ہوں گے کیا یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے نہیں تھی کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی تلاوت نہیں سنی کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے آج کے دور میں رہتے ہوئے جبکہ ہم سب کے ہاتھ میں یہ جو سکرین ہی ہے اس نے ہمیں اتنا ایکسپوریر دے دیا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کے ساتھ زیادہ وابستگی کے چانسز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی واقعی ہم تھے ہی گمراہ ہمیں یہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایسا نہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو میرے بندے کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے لیکن تم انہیں مزاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد سے بھی بھلا دیا اور تم ان سے مزاق کرتے رہے اللہ تعالیٰ وہ ریمائنڈر دیں گے دنیا کا کیونکہ یہ نہیں اب نہیں ہو سکتا یہ اور یہی نہیں بات یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے اسی محول میں رہتے کیونکہ وہ لوگ کہیں گے محول ایسا خرابتا اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے تو ان کو کہا جائے گا کہ اسی محول میں رہتے وہ بندے تھے نا جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے اور پلس صرف یہی نہیں تھا وہ آپ کو دعوت بھی دیتے تھے اور آپ ان کا مزاق اڑاتے تھے میں نے آج انہیں ان کے سبر کا بدلہ دے دیا اور وہ خاطر خواہ اپنے مراد کو پہنچ گئے کہ وہ کامیابی کس میار پر پہنچ گئے کس وجہ سے سبر تھیراو تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے کیا تم یہ گمان کیے گئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے ہی نہ جاؤگے اللہ تعالیٰ سچا بادشا ہے اور وہ بڑی بلندی والا ہے اور اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکار ہے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا ساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہے وَقُرْرَبْ بِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب تو بخشش اور رحم کر اور تو ساب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے سورة المومنون کو پڑھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورة النور کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے سورة المومنون پڑھی تو اس میں ہمیں ایمان کی طرف خاص طور پر توجہ دلائے گی خوشو کا طریقہ بتایا گیا اللہ کی خشیت کی بات کی گئی یعنی جب آپ کی ایمانی کیفیت بڑھتی ہے تو پھر بہت سے احکامات جو ہیں ان کو سمجھنا بھی انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سورة نور میں ہم ایسے احکامات کی طرف اب بڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں تو میں ان سب کو یہ دعوت دوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنا آپ کو مشکل لگتا ہے اس کے احکامات کو سمجھنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر دوبارہ سے سورة المومنون کو ڈیٹیل میں پڑھیں اور پہلے آپ اس کیفیت تک پہنچیں جب آپ کو اپنے رب کی معرفت ایسے ہو کہ آپ کے لئے اپنے آپ کو جھکانا اور ان احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے لیکن سورہ نور جو ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا انداز بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ مدنی سورت ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی اس کی ابتدا کیسے کر رہے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائی ترہم فرمانے والا ہے یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی سورتن انزل ناہا انداز آپ دیکھئے یعنی کیا ہے کیا جو باقی سورتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے نازل نہیں فرمائی وہ بھی فرمائی ہیں لیکن یہاں پر ہائلائٹ کیا گیا اس بات کو کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس میں جو احکامات ہیں وہ آئے ہیں رب نے یہ احکامات دیئے ہیں ہم ان میں بہت زیادہ جو ہیں ایسے سوالات نہ اٹھائیں کہ بٹ کیوں it's not making sense logic یہ کہتا ہے کہ کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے رب کو پتہ ہیں اور جو انسان جتنا اپنے ایمان پر کام کرے گا وہ حکمتیں اس کے دل کے اندر اس کو محسوس ہوں گی کہ ہاں یہ درست ہے اللہ کی طرح سے اور اس لئے ساتھ کیا دیا گیا وَفَرَدْنَاهَا اور مقرر کر دی ہم نے اس میں کھلی آیات احکامات اتارے ہیں تاکہ تم ان کو یاد کرو کیا کیا دوسری بات کیا تھی کہ یہ فرض ہیں یعنی اس میں سے ہم کچھ احکامات کو سن کے یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ تو عرب کلچر کی پریکٹسز تھی یہ تو وہ ان کا معاشرہ تھا یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نازل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں اور یہ فرض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں اور کیا ہیں آیات وَعَذِ نِشَانِیاں وَعَذِ دَلَائِلْ کے ساتھ وَعَذِ آیات ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے کنفیوزن کا شکار ہو جائیں کہ اس میں کیا بات کی جاری ہے لیکن بعد میں پھر بار بار وہی کروں گی اگر آپ نے سورہ المومنون سے اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کر لیا ہے تو یہ سمجھنا آپ کے لئے آسان ہوگا اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم ان کا ذکر کرتے رہے ان کو یاد کرتے رہے ان کی دوہرائی کرتے رہو اور کیا ہیں اب ان حکامات کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں زناکار عورت اور مرد میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترسنا کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزاک کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے زانی مرد بجوز زانی یا مشرقہ عورت کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت سے بھی بجوز زانی یا مشرق مرد کے اور کوئی نکاح نہیں کرتا اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جاری ہے کیا بات ہو رہی ہے زنا کی بات کی جاری ہے پہلی بات تو یہ کی جاری ہے کہ ان کی سزا بتائی جاری ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میری بات یاد رکھو میری بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کماری زناکار کے لئے راستہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی کموارہ مرد اور کمواری عورت زنا کریں تو انہیں سو کوڑے مار دی جائیں اور ایک سال کے لئے جلا وطنی کی سزا دے دی جائیں اور شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں رجم کی سزا دے دی جائیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماظر بن مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے تو آپ نے دوبارہ انہیں واپس لوٹا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ماظر کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں یعنی کئی دفعہ کچھ لوگوں کو ایسی کوئی منٹل علنس بھی ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات نہیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو وہ کہنے لے گے ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اس کی عقل درست ہے ہمارے دیکھنے میں وہ تندرست آدمیوں میں سے ہے پھر ماظر تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کی قوم کے طرف آدمی بھیجا اور ان سے پھر ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے پھر جب چوتھی بار وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے ایک گڑا کھدوایا پھر لوگوں کو رجم کا حکم دیا چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا